اور آپ کو سمجھ میں نہ آرہا ہوں اب اسی سے میں چھوڑ دوست کو پرمیشور آپ کی زیون میں کام کرنا چاہتا ہے پویتراناتم آج رات آپ کی زندگیوں میں آشیز دیکھنا چاہتا ہے میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو باہر نکالتا ہے جنہوں نے تیاغ کرنا سیکھ لیا داؤد نے سوادش چیزوں کا تیاغ کرنا سیکھ لیا پرمیشور نے اس کو باہر نکالا دیلی پراتھنا کرتا تھا پرمیشور نے اس کو دانیل کو کھڑے میں سے باہر نکالا کیوں نکالا کیونکہ وہ جانتا ہے کہہ رہا کہ اس نے تیاغ کرنا سیکھ لیا اس کو کہہ رہا کہ اس نے کہا کہ آج شادی ہے اگر چرچ میں کسی کو کہہ دو کہ شادی ہے بھائی صاحب آنا اور چیز سمجھ چرچی نہیں آنا چھوڑ دیں گے بھائی صاحب شادی میں بہلے جائیں گے سندے کو بھی شادی میں جائیں گے تیاغ کرنا سیکھنا ہے دکھانا چیز سمجھ اور چیز ہمیں کیس طرح کہا ہے کہ ادھین رہنا اس کا مطلب کہ آپ جب ادھین جاتے ہیں پرمیشور کے اور چوتھا کہا ہے کہ اپنی ناکراتمک سوچ سے نیگٹیو سوچ سے کہا ہے بہار آئے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں کچھ نہیں بن پاؤں گا پرمیشور کرے گا پویتراتمہ آزرات آپ کے لیے سیکرٹ لے کر آیا یہ چار باتیں آپ اپنی زندگی کے اندر کامیابی کو دیکھیں گے پرکشا ختم کرنے کا راستہ ہے ایوب اپنی لائف کے اندر ادھین تھا پرمیشور کے اس نے کہا دو کھا گیا کہتا ہے کوئی بات نہیں پھر بھی براتھا نہ کروں گا جنان نہیں بھاگ گئی اس نے کہا کوئی بات نہیں جنانney کہتا ہے میں churches چھوڑ دوں گی چو چھوڑ دے پرمیشور کو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میں ادھین ہوں پرمیشور کے میں چیزوں سے نہیں گھبراتا اور چیز سمیں میں کہا را ہوں کہ آج آپ کو ان چیزوں میں کہا کہ ادھین تہ دکھانے کیا پرمیشور کو آپ کو ٹینشن کرنے کی جورت نہیں ہے لیکن یہ چار سیکریٹ تو اپنا ہو کہا کہ اگر آپ اپنائیں گے تو پرمیشور آجرہات آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا کام کرے گا شمسی کا نام لکا پانچ کے پانچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نراج تھا بزنس کمجور پڑا تھا اور بار بار پرکشہ رہی تھی کیا کرتا ہے ایک بار جال ڈال رہا ہے کون پترس مچھلی کا بزنس کرتا ہے لیکن جال بھر نہیں رہا اور جیسے میں اس کو پرابلم ساری ہیں بار بار اور وہ جال بھرنے کی تیاری کر رہا ہے لیکن جال بھر نہیں رہا پرمیشور چاہتا ہے کہا کہ اس کے نزدیک آئے لیکن وہ پہچان نہیں پا رہا ہے کہ یہ شمسی وہاں پر کھڑا ہے اس کو پہچان نہیں پا رہا ساری رات محنت کرنے پر بھی اس کا جال بھر نہیں رہا تھا لیکن جب پترس نراج تھا تو اس کی نراشہ کو ہٹانے کے لیے شمسی آ گیا کیوں کیونکہ اس نے اپنی زندگی کے اندر تیار کیا ہوا تھا وہ اپنی زندگی کے اندر پریئر یودہ تھا اس کی ادھین رہتا تھا یہ شمسی کی اس کی نراشہ کو ختم کرنے کے لیے یہ شمسی کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور لکا پانچ کے پانچ میں دیکھو کیا لکھا شمون نے اس کو اتر دیا ہی سوامی ہم نے ساری رات محنت کی اور کچھ نہ پکڑا تو بھی تیرے کہنے سے جال ڈالو دیکھو پہلی لائن میں وہ کتنا نراش ہے ہم نے ساری رات محنت کیا ہم نے سارا سال کام کیا بزنس کیا کمایا لیکن کچھ نہیں جڑا کہیں کہ آج ہو سکتا آپ کہیں ہم نے ساری سال ہو گئے جو ہے کہ جگہ جگہ ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ وچارہ سائی آج ہوگی جال ڈال رہا ہے لیکن کچھ نہیں آیا مطلب نراش ہو گیا لیکن تو بھی تیرے کہنے سے جال ڈال لوں گا لیکن اس کا ایک فیصلہ تھا کہتا ہے تو بھی اس کا مطلب تیاغ تھا اس کے وچاروں کے اندر اس کے اندر وچاروں میں ایک تیاغ پن ہے کہتا ہے تو بھی اس کا مطلب اپنے وچاروں کا تیاغ کرو آپ کے وچار آپ کو کہہ رہے ہوں گے چھوڑنا اب یہشو مسیح کو چھوڑنا چر جانا چھوڑنا لائیو دیکھنا پرمیشور کا آتما کہتا ہے آپ سے بات کر رہا ہے کہ تیاغ کیا اس نے کہتا ہے تو بھی میں تیرے کہنے پر اس کا مطلب اگر آج آپ یشو مسیح کے کہنے پر اس کے داس کے کہنے پر ایک بار اور جال ڈال کر دیکھو اگر آپ پرکشہ میں ہو آپ بیماری میں ہو آپ سمسیح ہو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک بار اور پرمیشور کے نزدیک آئیں ایک بار اور پراتھنا کریں ایک بار اور بائبل پڑھیں ایک بار اور چرچا کر دیکھیں آپ ایک بار اور فاسٹنگ کر کے دیکھیں ایک بار نہیں جارہا دو بار نہیں جارہا آپ کریں روٹین میں کریں آپ کے جیون میں چمتکار ہونے ایش و مسیح کہہ رہا تھا کہ جال ڈال لیکن کہہ رہا تھا میں نہیں ڈال لوں گا کیوں کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں نے ساری رات ہوگے جال ڈالا ہے لیکن ایش و مسیح نے کہا تو فیلئر نہیں ہے تو بار بار اور اس کو بک اپ کر رہا تھا شاواز بک اپ بک اپ آپ نے دیکھا بک اپ بک اپ چاہ رہا ہے کہ تو کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے شاواز جال ڈال اس کو کتنا پریشر نہیں دی رہا تھا اس کو خوصلہ دے رہا تھا اس کو اتصائد کر رہا تھا وہ اور اسی سے میں کہہ رہا تھا کہ میری پریئر ترے پیچھے ہیں اور اسی سے میں پہچان لیں میری آواز کو اور ڈال دے جات اور اسی سے میں جان ڈالا اور وہ ایک لاکھ ترپن ہجار مچھلیاں اس کے اندر آئیں میں پھر کر رہا ہوں ان لوگوں کے لئے بھائی شوانی ہیں اگر آپ نراشہ میں ہیں آپ پرکشہ میں ہیں چنتہ میں ہیں آپ ایک بار اور آج فاسٹنگ پریئر کے ساتھ شاملو کل ایک فاسٹنگ پریئر آیا ہمارے بیچ میں میں نے کل پھر ہم چرچ میں پریئر کریں گے جو آنا چاہتے ہیں آ سکتے ہیں شام کو میں ان کے بیچ میں ہوں گا اپنے میمبر ٹی میمبر ویلنٹیر کے لئے اور جو ہمارے لوکل میمبر ہیں سب کے لئے میں پریئر کروں گا کسی کو کرسین دے جائے یہ نیچے دری بچھا کے ہم پریئر کریں گے تو پرمیشور آپ کو آشی دے شام کو چھے بجے وہ پریئر سٹارٹ ہوگی سات بجے میں آؤں گا تو پرمیشور آپ کے جیون میں بلیسنگ دے گا لیکن وہاں پر اسی سمیہ اس کے جال میں ایک لاکھ ترے پن ہزار مچھلیا آگی تو پویتر آتما آج آپ سے بات کر رہا ہے کہ اس ہفتے کے بیچ میں آپ کے کاؤنٹ میں کرے کروڑوں روپے کی بلیسنگ آسکتی ہے شامسی کے نام میں آپ کے وہ ایک لاکھ ترے پن ہزار گوائیاں لوگوں کی بنیں گی شامسی کے نام اتنے لوگوں کی بنیں گے لیکن آپ کو فیصلہ لینا ہے پترس کی طرح پرمیشور ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں کہ ساری زندگی ہوگی مجھے کچھ نہیں ملا ہو سکتا آپ بھی کہہ رہے ہیں ساری زندگی ہوگی میں نے کبھی کچھ نہیں کما کے دیکھا کوئی برکت نہیں ہے میرے گر میں ساری زندگی ہوگی مجھے ہلنگ نہیں ملی ساری زندگی ہوگی میرے میری ایک بھی تنے نے سنی پرمیشور لیکن میں آج آپ یہ کہنا ہے کہ آج تیرے کہنے سے پروفٹ آج تیرے کہنے سے میں ایک بار اور پریئر کرتا ہوں حالیلویہ اس نے کہا میں تیرے کہنے سے ایش و مسیح ایک بار اور پریئر کرتا ہوں ایک بار اور جال ڈالتا ہوں آپ کو ڈالنا ہے میں کہا رہا ہوں آج رات میری پرانتھنائیں ہیں ان فاسٹنگ پریئر کے اندر جو لوگ نراش ہیں جو ٹوٹے میں ہیں ان کے لئے میں فاسٹنگ پریئر کر رہا ہوں جو میرسٹی میں بیج بھو رہے ہیں ان کے لئے میں پریئر کر رہا ہوں میرائی کا لوگ آپ کے ساتھ عشو مسیح کے نام میں ہو سکتا ہے آپ کی پرکشاں کو دیکھ کر بار بار آپ اصل آسفل ہوتے جا رہے ہو آپ دیکھ رہے ہو نراش ہو رہے ہو جال ڈالنا بند کر دیا ہو لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کو آج رات اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور بولو میں فیلئر نہیں ہوں تین بار بولو میں فیلئر نہیں ہوں میں فیلئر نہیں ہوں میں فیلئر نہیں ہوں بولو ایم نوٹا فیلئر ایم نوٹا فیلئر ایم نوٹا فیلئر آپ فیلئر نہیں ہیں آپ جیتنے والے ہیں اپنے دماغ کو یاد کراؤ اپنے دماغ کو یاد کرانا پڑتا ہے آپ کو کئی بار بتانا پڑتا ہے جیسے اپنے بچے کو ہلو گوڈ مورننگ اٹھ جا چھوٹا بچہ ایک بار میں سے سو رہا تھا صبح اٹھ نہیں رہتا تو Eric مجھے آئے کرتا ہے پاپا اٹھ جاؤں صبح ہوگی ہے وقت اس کو کیا بتا میں رات کو لیٹ سویا ہوں لیکن میں کہا رہا ہوں وہ مجھے جگہ رہا ہے good morning اس کا مطلب کیا ہے جب ہمیں دوسرے لوگ جگہتے ہیں good morning تو کئی بار ہمیں اپنے وچار جگہنے پڑتے ہیں hello شیشے میں دیکھو اور بولو کہ میں failure نہیں ہوں hallelujah یہ meeting قتم ہونے کے بعد شیشے میں دیکھنا اپنی شکل کیسی لگ رہی ہے آپ بولنا میں failure نہیں ہوں hallelujah آپ پوڈر لگاتے ہیں کریم لگاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیسا لگ رہا ہوں لیکن وچن کو تین بار بولنا ہے بولنا ہے ہم not a failure میں failure نہیں ہوں میں کہا رہا ہوں کہ ایک سوردود آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا شیشے کے اندر آپ کو believe کرنا ہے یہ باتیں believe کرنے والی ہیں پر مشور آپ کو آنشیش دے میں ایک بار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں ایک بار ویروبار کو پرچار کر رہا تھا لیکن مجھے کچھ پتہ لگا تو میں اسی سمیں کچھ نراج تھا کچھ problem کی وجہ سے اور لیکن اسی سمیں کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ live چل رہا ہے اور میرے پیچھے سے ایک سوردود نکل کر گیا ایک پرچائی نکل کر گئی اور بہت سارے لوگوں نے واج کیا اس کو اور میں نے وہ ویڈیو بھی دکھائی تھی لوگوں کے کہ انجل بھوم رہا تھا میرے گھر کے اندر تو آپ کو بشواس کرنا ہے ہمارے آنس پاس انجل گھوم رہے ہیں آپ کو وہ گرنے نہیں دیں گے آپ کو وہ فیل نہیں ہونے دیں گے آپ کو برباد نہیں ہونے دیں گے آپ کو وہ کرچے میں نہیں جانے دیں گے آپ کو وہ نراجشہ میں نہیں جانے دیں گے کھٹے میں پڑے نہیں رہنے دیں گے شیر آئے چاہے کوئی آئے ہاتھی آئے چیتہ آئے لیکن وہ آپ کو کرا ان کا مو بند کر کے پھر بھی بچائیں گے کیونکہ وہ انجل آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں کیونکہ آپ چونے ہوئے لوگ ہیں حالیلوئیہ آپ کو چندہ نہیں کرنا آپ چونے ہوئے ہیں چیل تھی اور اس کا بچہ اسے بول رہا تھا اپنی ماں سے پیدا ہونے کے بعد کہا ممی یہ جو پنک ہیں بڑے ہو گئے ہیں یہ ہمیں کیوں دیئے گئے ہیں اس کی ماں نے کہا بیٹے یہ تمہیں جب اس کو چلانے کے لیے دیئے گئے ہیں تم ہوا میں اڑنے کے لیے دیئے گئے ہیں تو وہ کبھی بھی پریکٹیس نہیں کرتا اور چیسے میں اس کی ماں کو ایک دن گسایا اوپر لے کر چلی گیا اور اوپر لے کر گئی اور اوپر سے اس کو نیچے چھوڑ دیا اور چیسے میں اس کو چھوڑ دیا اور وہ جو وارد ہا 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 اپنے آپ تو اس کو یاد آیا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا یہ تمہارے بچاؤ کے لیے تو اس نے اس کو چلایا اور چیسے میں اس کو پتہ لگا اوہو میری ماں صحیح کہہ رہی تھی یہ میری رکشہ کے لیے تو آپ کو وشواس کرنا آپ کے ایک لیے ایک پنک دیا گیا ہے وہ پراتھنا کرنے کے لیے دیا گیا ہے آپ کی بچاؤ کے لیے دیا گیا ہے پرمشور بتا رہا ہے ایشو مسیح بتا رہا ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں وچن بتا رہا ہے لیکن ہم لوگ کئی بار اتنے نقراتمک ہو جاتے ہیں اتنے نیگٹیو ہو جاتے ہیں اتنے ہم نراج ہو جاتے ہیں کہ ہم براتھنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنے بچاؤ کے لیے آپ کو اپنے پنک چلانے پڑیں گے یاد رکھنا کہ میں تو آپ کے لیے پنک چلا سکتا ہوں لیکن آپ کی اصلی سرکشہ آپ جب خود براتھنا کریں گے لیکن کہا کہ اس کی جیون میں پرکشہ پھر بھی کیوں آگی یہ دان بھی دیتی تھی بائیویل بولتی ہے اس کا پتی دان دینے میں بہت مضبوط تھا پھر بھی کیوں اس کے جیون میں پرکشہ آگی کیونکہ اس کے جیون میں کارن کیا تھا کیونکہ یہ شروع سے بائیبت کریشن ہوگی اور یہ جب چر جاری تھی تو اس کے چر جانے میں کہا ہے اس کے بول بانی میں کہا ہے پرانتھنا میں کہا ہے کہ چینجنگ نہیں آئے تھا سودھار نہیں تھا اس کے پاس بچہ نہیں تھا لیکن یہاں پر لکھا پرانتھو اس کی سودھ اس کارن سے کہ یہاں نے اس کی کوک بند کر رکھی ہے اسے اتینت چڑھا کر کڑکڑاتی رہتی تھی اس کا مطلب کہ اس کو چڑھاتی تھی وہ عورت اور اس کے اوپر پرکشہ کہا ہے کہ کیوں آئی اس کے اوپر پرکشہ کیونکہ اس کا بول جو ہے اس کی پریئر لائف جو ہے وہ کمجور تھی کمپرٹیبل تھی وہ چرچ میں اپنا موڈ چینج کر کے نہیں جاتی تھی وہ جیسے اس کا موڈ ہوتا تھا چلی جاتی تھی لیکن جب لوگوں نے اس کو تانے مارنے شروع کرے اس کی سوتن نے اس کو چڑھانا شروع کیا ہو سکتا ہے آپ کو بھی کرے کہ لوگ عیسائی بول رہے ہوں دھرم بدل لیا آپ کو جب یہ ایسے ٹیڑے میڑے بول مارے بول جب آپ کے جیون میں سنائی پڑتے ہیں تو اسی سمیہ اندر سودھار کرتے ہیں اس نے اپنی لائف میں اپنی پریئر لائف میں میں کہوں گا اس کے جیون میں پرکش آئی تو اس کی پریئر چینج ہوئی آج بھی لوگ پریئر ایسے کرتے ہیں اللہ 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 تھانکیو جی جس اوکے پرمیشر ہو گیا پاسٹر بجندر نے کہا تھا پریئر کرنے ہی جروری ہے میں ان لوگوں کے لئے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو پریئر آپ کی لائف میں یہ جروری ہے لیکن آپ کو وشماز کرنا ہے اس سمیہ میں کہا رہا کہ یہاں پر حنہ کے جیون میں جب کہا رہا کہ اس کو پتہ لگا کہ سوتن اس کی چڑھا رہی ہے تو سمیہ یہ ٹوٹ گئی ہے اور اس کی لائف سٹائل چینج ہو گیا اس کا پریئر لائف چینج ہو گیا اور اس نے اپنی چینج کر دیا اور رو رو کر گڑا کر بشواس کے ساتھ بھروسے کے ساتھ لگاتار لگاتار مانگی جاری ہے تیاغ کر دیا اس نے ان چیزوں کا پہلے یہ گھومنے کے انٹرسٹیڈ ہوگی سوئی میں کھانے کھانے میں انٹرسٹیڈ ہوگی لیکن یہ گھنٹوں گھنٹوں پواس کرنے چلی گی ادھیم ہو گئی ہے پرمیشور کے اور اسی سمیہ وہاں پر لیٹ لیٹ کر مندر میں دعا کر رہی ہے بار بار اور کہہ رہی ہے کہ پرمیشور مجھے تو بس آپ چاہیے آپ چاہیے مجھے بچہ دے مجھے بلیسنگ دے مجھے نہیں پتا لیکن اس کے مانگنے کا سٹائل چینج ہوگا اس کا مطلب اگر اس کی زندگی میں کوئی پرکشان آتی کوئی اس کی زندگی میں کوئی آدمی ایسا نہ آتا کوئی عورت ایسی نہ آتی جو اس کے خلاف کھڑی نہ ہوتی تو اس کی پریر لائف چینج نہیں ہونے والی تھی اس کا مطلب کئی بار ہمارے زیون میں کچھ لوگ آ کر ہمیں تانے مارتے ہیں اور ہم کہہ رہا کہ اس میں نراج ہو جاتے ہیں لیکن نراج نہیں وہ آپ کے لائف میں وہ آپ کو بندے سکھا کر جاتے ہیں اور آپ کی پریقشان آپ کی لائف میں آپ کی پریر لائف چینج ہوتی ہے اور اس میں جب ہماری پریر لائف چینج ہو رہی ہے اس کا مطلب سمجھ جاؤ کہ آپ کی پرموشن کے دن سٹارٹ ہو رہے ہیں شمسی کا نام میں میں پھر کر رہا ہوں کہ ہو سکتا آپ کو کوئی کہہ رہا ہو کہ تُو اچھا پرچارم نہیں کرتی ہو سکتا کوئی پاسٹروں کا کہہ رہا ہو کہ تُو ہاتھ رکھتا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا تُو میرے چرچ میں میں تیرے دان نہیں دوں گا یہ نہیں دوں گا فلانا دوں گا ہو سکتا آپ کے بزنس میں کوئی گڑ بڑ ہوگی ہو آپ کے گھر پریوار میں گڑ بڑ ہوگی ہو کوئی شانتی نہ ہو لیکن آپ کے جیون میں بار بار یہ سوال اٹھ رہی ہو آپ کی پرکشاری ہو لیکن آپ سمجھ جانا کہ آپ کو اگر پربو میں ہو تو تُو چنے ہو یاد رکھو تُو چنے ہو تمہیں پرمیشور نے گرانے کے لیے نہیں بلایا لیکن دھرمی جن سات بار گر بھی پڑے گا تو بھی اٹھ کھڑا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کسی پاپ میں گر گئے ہو لیکن بشواس کرنا پرمیشور پھر بھی آپ کو اٹھا کر کھڑا کرے گا کیونکہ تم چنے ہو ایشو مسیح کے نام ویروہ دو رہا ہے تو ڈر ہو نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اسی پیڑ پر پتھر مارتے ہیں لوگ جس پر پھل لگتا ہے کہہ جس پر پھل نہیں لگتا اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے اسی لئے لوگ آپ کی برائی کر رہے ہیں اسی لئے آپ کے خلاف کھڑے ہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اسی لئے آپ کے پاس کہہ رہا کہ لوگ کہہ رہا کہ ایسے سے بیچار لے کر آ رہے ہیں اس کا مطلب آپ چونے ہوئے ہو آپ کے پاس کچھ ہے آپ کے اندر کچھ ہے آپ کے اندر وہ طاقت ہے جو آپ کہا ہے کہ تحاس رچ سکتے ہو لیکن آپ کو نراشہ میں نہیں جانا ایک رات میں بیٹھا تھا اور پربو نے مجھے بتایا گلاتیوں کے پانچ کے ستارہ میں کہا ہے کیوں لوگوں کو جان کر شیطان نراش کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے بچن کو لیکن میرے لوگ نہیں جانتے بچن کو کہا دیکھو کیا لکھا کیونکہ شریر آتما کے ویرود میں اور آتما شریر کے ویرود میں لالسا کرتا ہے اور یہ ایک دوسرے کے ویرودی ہیں اس لیے کہ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ نہ کر پاؤ اس لیے وہ آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے اس لیے آپ کو بار بار نراش کر رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے جو تم بننا چاہتے ہو وہ تمہیں بن نہیں دے گا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہا ہے اگر یہ پراتھنا کریں گے تو کہا ہے اس آتما کے چلائے چلیں گے پرمیشور کے چلائے چلیں گے اگر یہ اپنی باتوں کا اتعاق کر دیں گے اور پرمیشور کو زیادہ ٹائم دیں گے تو اسی سمیہ کیا ہوگا کہا یہ کرنا چاہتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا ان کے لیے کہا جو آپ کرنا چاہو گے آج سے بھوش شمانی آپ کے لیے وہ ہو جائے گا ایشو مسیح کے نام میں جو بننا چاہو گے بنو گے آج کے بعد کیونکہ تم چنے ہوئے ہو وشواس کرنا تم ہارنے کے لیے نہیں بلائے گئے تم ڈرنے کے لیے نہیں بلائے گئے تمہیں گرانے کے لیے نہیں بلائے گئے تمہیں اٹھانے کے لئے بلائے گئے شیطان نے آپ کو گرایا کسی ہو سکتا ہے کوئی لڑکی لے کر گرایا کوئی شراب کی بوتر لے کر گرایا کوئی پیسہ دے کر گرایا لیکن آج ہاتھ اٹھاؤ اور کہوں پرمو مجھے معاف کرو اور اسی سے میرے اوپر دیا کر اور اسی سے میں پرمیشور میں گوشنا کرتا ہوں کہ آج پویتر آتما پھر سے میرے لوگوں کو اٹھائے گا آپ کو پھر سے کھڑا کرے گا آپ پھر سے پرمیشور ایک موقع دے گا کیونکہ تم چونے ہو تم استعمال کے لئے بلائے گئے ہو یاد رکھنا تم وہ گلاس ہو جو استعمال کرنے کے لئے بلائے گئے ہو پرمیشور آپ کا استعمال کرے گا آگے بڑھو میں آپ کو آج ہی سمیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آگے بڑھو پوش کر رہا ہوں آگے بڑھو چنتہ نہ کرو تو وہ کہہ رہا تم فیلئر نہیں ہو کہہ استعمال کرنے کے لئے بلائے گئے ہو بولو میں فیلئر نہیں ہوں نہیں استعمال ہونے کے لئے بلائے گیا میں استعمال ہونے کے لئے بلائے گیا ہوThafi عوci عوانی آپ کے لئے یاد رکھوجہ اس وچن کے بعد کہہ سات دن کے بعد تمہیں کوئی ایک نئی خبر ملے گی گھنٹ نیوز ملے گی شمہ سی کے نام میں آپ گرنے کے لئے نہیں بلائے گے آپ چننے ہوئے وہ پھر کرا ہوں لیکن آپ کو یہ فیصلہ لینا ہے یہاں پر لکھا گلانتیوں پانچ کے ستارہ میں کیلئے کہ تم چنے کہ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ نہ کر پاؤ اس لیے کہ وہ تمہیں پرانتھنا کرنے سے روکے گا چر چانے سے روکے گا دان دینے سے روکے گا دشوانج دینے سے روکے گا دشوانج دیا جان کرنا آپ کا ایک ہفتہ نقصان کرنا کے دکھائے گا کہ تاکہ نہیں لیکن یاد رکھنا بشواز کرنا آپ کی بڑوتری ضرور ہوگی کیونکہ تم چنے ہوئے ہو شمسی کے نام میں آپ نے جو بھویا ہے وہ بلیسنگ آئے گی میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ایک کھلاری تھا اور وہ نراز تھا لیکن اس کا کونچ اس کو بار بار بولتا تھا جب وہ دوڑتا تھا ریس میں تو وہ ہار جاتا تھا ایک دن اس کے کونچ نے وہ بیٹھا تھا وہاں پر اور چیز میں اس کو بار بار کرنا تھا دوڑ بکا 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 شاواز تو گھرہ نہیں ہے تو ہارے گا نہیں تو دوڑ شاواز اور تو ہارنے کے لیے نہیں بلائے گیا دوڑ شاواز شور سن رہا تھا اپنے کانوں میں وہاں چیز میں اس کو لوگ اس کے ساتھ گاؤں کے لوگ اس کے ساتھ تھے اور شور مچارے تھے بکا 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 ہارے گا نہیں تو بڑے گا گا جیت سکتا ہے دوڑ تھوڑا سا رہ گیا اس کو دیکھو کیسے حمد دے رہے ہیں آپ نے دیکھا کھلاری کو جب دوڑ رہی ہوتے ہیں تو اس کو حمد دے رہی ہوتے ہیں دوڑ شاواز دوڑ کیا آپ جیتنا چاہتے ہیں پرکشا سے باہر آنا چاہتے ہیں کہہ رہا ہے کہ پروفیٹ بجندر سنگھ کوچ ہے کیا آپ کو صحیح ملا ہے یا غلط ملا ہے صحیح سکھا رہا ہے غلط سکھا رہا ہے میں آپ کو بک اپ کر رہا ہوں آپ کو کہہ رہا ہوں شاباش دوڑو میری پریئر آپ کے پیچھے ہے میری پریئر آپ کے کورنگ کا کام کرے گی میں آپ کے لئے کوچھ کا کام کر رہا ہوں آپ جیتو گئے شمسی کے نام میں لیکن یہ چار اتھیار اپنے ساتھ لے کر جانا ڈیلی پریئر کرنا بائیبل پڑھنا تیاغ کرنا ان چیزوں کا اگر پرمیشور کے سمیں میں اگر وہ چیز آ رہی ہے تو اس کو تیاغ کر دو کہہ رہا کہ پرمیشور کو ٹائم پہلے دو باقی سب کام بعد میں کرو تو اس کا مطلب اگر آدھین وہ ہیں پہلا پترس پانچ کے چھے میں لکھا پرمیشور کے برمنت ہاتھ کے نیچے آ جاؤ کہ رائٹ ٹائم پر تمہیں بڑھائی اس کا مطلب رائٹ ٹائم آنے والا آپ کی زندگیوں میں تم چنے ہوئے ہو چنے ہوئے کا رائٹ ٹائم ضرور آتا ہے یہ یاد رکھنا تم چنے ہوئے ہو اور تم فیلیر نہیں ہو تمہارا ٹائم آئے گا آج لوگوں کا ٹائم بولنے کا ہے ہاتھی جب چلتے ہیں بکتے ہیں لیکن ایک بار جب آتی پیچھے مڑتے ہیں تکتے ہیں سارے باگ جادے کرتے ہیں آپ کو وشواس کرنا ہے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے مصیبتیں آپ کے خلاف ہو لوگ آپ کے خلاف ہو لیکن آپ کا ٹائم آئے گا پلٹی مارنے کا آپ کا ٹائم آئے گا موسم چینج ہونے کا ٹائم آئے گا آپ کا ٹائم آئے گا لیکن آپ نے اپنی پریئر بند نہیں کرنا مکان جو ہے ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں دوسری دیوار پیسری دیوار چوتری دیوار پھر لینٹر ٹلتا ہے یہ نہیں کہ ایک بار دیوار کھڑی کری اور ایک بار پریئر کری اور ہو گیا لیکن آپ کو کرنا ہے آپ جب کر رہے ہیں تو پرمیشور کام کرے گا مرکس پانچ کے ٹائیس میں لکھا کہ بہت بارہ سال سے علاج کر رہی تھی لو بہنے کا روک تھا لیکن یہ جگہ جگہ جاری تھے لیکن نراش ہو رہی تھی اس کو کوئی آشیش نہیں مل رہی تھی لیکن ایک دن اس نے اپنے موڈ کو چینج کیا لوگوں نے اس کو کہا کہ ایک بار تو پرمیشور مسیح کے درشن کر پرمیشور مسیح کے بعد جا اس سے ریکویسٹ کر اس سے پریئر کر اس گھٹنوں پر جا اس کے پیاروں میں گر جا کچھ کر لیکن یہ عورت سننے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ اس کے پاس بہت پیسہ تھا یہ عورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی لیکن ایک دن اس نے اپنے موڈ کو چینج کیا جب یہ ٹھیک نہیں ہوئی لکھا کیونکہ وہ کہتی تھی جدی میں اس کے وستری کو چھولوں گی تو جنگی ہو جاؤں گی اس کا مطلب کہ اس نے موڈ کو چینج کر لیا پہلے اس کے پاس بہت پیسہ تھا جب پیسہ برباد ہو گیا اس دن اس نے موڈ کو چینج کیا آج ہو سکتا ہے آپ کے زیون میں کوئی بھی ایسی پریشان نہیں آ رہی ہو لیکن آپ کہہ رہے ہوں کہ میرا دوست ہیلپ کر دے گا میرا پریوار ہیلپ کر دے گا میرے رشتدار ہیلپ کر دیں گے یا میرے پاس پیسے ہیں میں اس سے دوائی کے علاج لے لوں گا لیکن جب ڈاکٹر جواب دے دے گا تو پھر کیا کرو گے اس کا مطلب آپ کو گھٹنوں پر جانا ہے اور پرمیشور سے ہیلپ مانگنی ہے کہ آپ کو موڈ چینج کرنا ہے اپنے موڈ کو اپنے فیصلے کو بدلنا ہے آج فیصلہ لینا ہے کہ پرمیشور میں تیرے سامنے آج تیاک کرتا ہوں چیزوں کا میں اب سے تیرے پر بھروسہ رکھوں گا بہت سارے لوگ اپنے آج پرمیشور کے لوگ جو ہیں کہا کہ یہ پرمیشور پر بھروسہ رکھتے ہیں کیسے ہر بات میں پرمیشور کو پہلا ستان دیتے ہیں کہ پرمیشور نے کیا ہمارے گھر میں گاڑی دیئے تو پرمیشور نے دیئے نوکری دیئے تو پرمیشور نے دیئے ہر بات میں بولتے ہیں ہمارے بچے پاس میں پرمیشور نے کیا اگر آپ پہلا ستان دیتے ہیں پرمیشور آجرانت آپ کے ساتھ مرائیکل کرنے والا ایشو مسیح کے نام میں اپنے آپ کو بولو میں ایٹ ہوں اپنے آپ کو بولو میں ایٹ ہوں بولو میں ایٹ ہوں میں پرکشہ سے باہر آوں گا ایٹ کرے کہ جاتی ہے پرکشہ میں لیکن آگ میں جاتی ہے لیکن باہر پکر آتی ہے اسی ایٹ پر بلڈنگ بنائی جاتی ہے مجبوط بنو ایٹ کی طرح ہے ایک دن تم دنیا کے کام آوگے یاد رکھنا تم دنیا کے کام آوگے تم کام آنے کے لئے بلائے گئے ہو تمہیں پرمیشور نے بلیسنگ دیا میں کیوں تین دن سے یہی پرچار کر رہا ہوں میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی زندگیوں میں آسی شہائش مسیح کے نام آپ بلیس ہو جاؤ آپ پرانتھنا میں بڑھو آپ کو سیکھنا ہے یہ بچن سے سکھا رہا ہوں رومیو ایک اٹھارام ایک اٹھائیس میں دیکھو کیا لکھا جب انہوں نے پرمیشور کو پہچاننا نہ چاہا تو پرمیشور نے بھی انہیں ان کے نکمے من پر چھوڑ دیا جب انہوں نے پرمیشور کو پہچاننا نہ چاہا تو پرمیشور نے بھی انہیں ان کے نکمے من پر چھوڑ دیا کہ تم انوچیت کام کرو جاؤ جو تمہارا من کرتا ہے کرو آج پوری دنیا کے اندر جو من کرتا ہے تم کرتے ہو کرو مجھے پرمیشور کو پرواہ نہیں ہے اگر آپ چرچ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں پرمیشور کو پرواہ نہیں ہے پراتھنا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں پرواہ نہیں ہے آپ میرے چرچ آتے ہیں مجھے پرواہ نہیں ہے لیکن مجھے ہے مجھے ہے میرے اندر بوجھ ہے کہ پرمیشور یہ تجھے پہچانے پرمیشور یہ تیرے نام کو پہچانے یہ بھٹکے ہوئے ہیں یہ باہر آئے ہیں پرمیشور کروچ کر بیٹھ گیا تھا پرمیشور نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے اب یہ لو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی کئی بار گس آتا ہے ہم کہتے ہیں چل جانا نہیں آتا نہیں تھا لیکن پرمیشور توڑتا ہے اسی سمیں پرمیشور نے یہ شمسی کو چنا اور یہ شمسی کو